مہیندر سنگھ مہیندر سیتہ رمن نے کئی اعلان کیے ہیں اور ایسے اعلان ہوئے ہیں جن کا آنن فانن میں اثر بھی دکھنا شروع ہو گیا اور شیر بازار بمبم ہو گیا ویتمنتری نرملا سیتہ رمن نے آج اندسٹری کے لیے کارپوریٹ ٹیکس میں کٹوٹی کا اعلان کر دیا جس کی بار بار مانگ اٹھ رہی تھی سب سے زیادہ کارپوریٹس میں خوشی کی لہے دوڑتی ہوئی نظر آئی ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ارثویوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے سرکار کی طرف سے اٹھایا گیا اب تک کا سب سے بڑا قدم ہے اس سے کرداتاؤں کی سنکھیا اور بڑھے گی ایکونومی کو بوسٹ ملے گا آپ کو بتا دے کہ پورو ویتمنتری آرون جیٹلی نے دوہزار سولہ میں وعدہ کیا تھا کہ کینڈر کی نرینڈر موڈی سرکار اپنے کاریاکال میں سبھی کمپنیوں کے لیے پچیس فیسدی کارپوریٹ ٹیکسز لے کر آئے گی اسی دشاں میں اٹھا ہوا یہ خدم معلوم پڑتا ہے ساتھی آرثیق وردھی کو رفتار دینے کے لیے ٹیکس میں سبھی طرح کی چھوٹ ختم کر دی گئی ہے آرث ویوستہ میں پچھلے کچھ سمیں سے بنے سستی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ویٹمنٹری نرملا سیتہ رمن نے کارپوریٹ ٹیکس گھٹانے کا فیصلہ لینے میں تھوڑی دیر ضرور کر دی لیکن دیری سے لیا گیا فیصلہ بھی اتنا ہی اثر دار ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر شیئر بازار کی بات کریں تو پھر بھی ایکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے کینڈر سرکار کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے جو بہت ضروری تھا آخر کار وہ لے لیا گیا ہے شیئر بازار نے سرکار کی اس فیصلے کا زوردار سواگت کیا بومبے سٹاک ایکسچینج بی ایسی کا جو سمویدنی سوچکانک ہوتا ہے انڈیکس ہوتا ہے اور جو نیشنل سٹاک ایکسچینج این ایسی کا نفٹی سوچکانک ہوتا ہے اس کے اندر زبردست اچھال دیکھنے کو ملا موڈی سرکار کی طرف سے کارپوریٹ سیکٹر کو دیوالی سے پہلے یہ بڑا بونانجا دیا گیا ہے کارپوریٹ جگت نے اسے پچھلے دو دشکوں کی سب سے بہترین گھوشنا کرار دیا ہے تو شیئر بازار نے ایک نو دو ایک انکو کی اچھال لگا دی ہے نیویشکوں کے لڑتے بھرے اسے کو یہ اپنے آپ میں جتاتا ہے دکھاتا ہے دیش میں ویدیشی نیویش بڑھنے کی سمبھاونا دیکھ رہے بھارتی روپے کے اندر بھی 66 پیسے کی مجبوطی دیکھنے کو ملی بیٹے ایک مہینے میں یہ چوتھا موقع ہے جب موڈی سرکار نے وکاس در کو رفتار دینے کے لیے کئی بڑے اعلان کیے ہیں جب سے دیش کی وکاس در چالو وطورش کی اگر بات کی جائے اور پہلی تیماہی کی بات کی جائے تو اس میں جو گھٹ کر یہ 6 سال کے نیونتم ستر کے اوپر 5 فیصد کے ستر کے اوپر آئی ہے تب سے تمام طرح کی مانگ اٹھ رہی تھی تمام طرح کی راہت دی جا رہی تھی پیکجیز کا اعلان کیا جا رہا تھا ان آنکڑوں کے اندر جو نراش کرنے والے آنکڑے آئے تھے اس میں کریشی شتر سے لے کر مینیفیکچرنگ تک الگ الگ شتروں کے اندر بے حد ہی نراشہ جنک پروفورمنس دیکھنے کو مل رہی تھی ادیوگ جگت کافی لمبے سمیے سے کارپوریٹ ٹیکس میں کٹوٹی کی مانگ کر رہا تھا ہانا کی آم بجٹ 2019 سے 20 کے بعد یہ امید چھوڑ دی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ وط منتری نرملا سیتا رمن نے شکروار کو گوہ میں جی ایس ٹی کاؤنسل کی سینتیسویں بیٹھک شروع ہونے سے پہلے یہ مہاتپورن گھوشنا آخرکار کر دی اور نیویشکوں اور ادیوگ جگت کے جیسے تمام لوگ انتظار کر رہے تھے ان کے اندر ایک نئی انرجی کو سنچار کرنے کا موقع دے دیا سیتا رمن نے کہا کہ سرکا انکم ٹیکس ایکٹ 1961 اور فائننس نمبر دو ایکٹ 2019 میں کچھ بدلاؤ کرنے کے لیے ٹیکسیشن لوج ایمینڈمنٹ آرڈیننس 2019 لائی ہے اور جب لائی ہے تو اس کا اثر مارکٹ کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے سوال پوچھا جا سکتا ہے سٹیٹ ٹاک کیا جا سکتا ہے کہ کیا سیتا رمن کو مندی کا توڑ مل گیا ہے جی ہاں یہی سب سے بڑا سوال جس پر آپ اور ہم سٹیٹ ٹاک کریں گے آپ ہمیں کال کیجئے اپنی رائے اپنے ویچار ہمارے ساتھ سانجھا کیجئے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ سرکار کی اس خدم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بھارتی ارثوے وستہ کو باقی دنیا کی ارثوے وستہوں سے اگر تول نہ کریں کیونکہ الگ الگ دیشوں میں ہمارے جو تمام این آرائی درشک ہمارے ساتھ جڑتے ہیں آپ لوگ جہاں پر بھی رہ رہے ہیں وہاں کی ارثوے وستہ سے بھی بھارتی ارثوے وستہ کی تول نہ کر سکتے ہیں انتراشتی مندی کا جو یہ دور ہے اس کی اس پورے کی پورے سینیریو میں بھارتی ارثوے وستہ کو کہاں آپ پاتے ہیں اور کون سے قدم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ارثوے وستہ کو مجبوط کرنے کے لیے اکونومی کو مجبوط کرنے کے لیے اٹھائے جانے کی ضرورت ہے تمام سوال ہیں ان کے اوپر آپ اپنی رائے اپنے وچار ہمارے ساتھ سانجھا کر سکتے ہیں فون لائن کھول دی گئی ہیں آپ ہمیں کال کیجئے نمبر ٹیوی سکرین کے اوپر دیکھ پا رہے ہوں گے وہ ڈائل کیجئے کریہ کرم کا حصہ بنیے اور کچھ سوال ہیں ہمارے ان کے اوپر نظر ڈالیے جن پر آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیا نرملا سیتا رمن وطمنتری کو مندی کا توڑ مل گیا ہے جس طرح سے بڑا اعلان ہوا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا وطمنتری کا جو یہ اعلان ہے یہ مندی کا جو دور لگاتا کھچتا جا رہا تھا اس کو ختم کر دے گا شیئر بازار کا جو اچھال ہے کیا وہ ارثویبوسطہ میں تیزی کا سنکیت ہے یا پھر ایک فوری راہت کے طور پر ہی اسے دیکھا جانا چاہیے ٹیکس میں چھوٹ سے کیا ارثویبوسطہ کی حالات بدلیں گے کیونکہ اس سے سرکار کی انکم بھی تو کم ہوگی اور جو یہ چھوٹ ہے اس سے راتصو کا جو گھاٹا ہوگا 1.45 لاکھ کروڑ روپے کا سیدھے طور پر سالانہ جو گھاٹا ہوگا اسے کیسے پورا کیا جائے گا ارثویبوسطہ کے لیے اور وہ کون سے قدم ہیں جنہیں اٹھایا جا سکتا ہے ایکونومی کو مجبوط کرنے کے لیے ہمارے جو تمام نرائی درشک ہیں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں ٹی وی سکرین کے اوپر نمبر جو دیکھ پا رہے ہوگے آپ وہ ڈائل کر کے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سانجھا کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کی فیسٹیول جو سیزن ہے فیسٹیول سیزن سے پہلے موڈی سرکار نے کارپوریٹ انڈیا اور کپیٹل مارکیٹ کو بڑے توفے دیئے ہیں ویتمنتری نیلمرا سیتارمن نے کمپنیوں کو بڑی راہت دیتے ہوئے کارپوریٹ ٹیکس گھٹانے کا پرستاؤ کیا ہے سیتارمن نے انڈسٹری کے لیے کارپوریٹ انکم ٹیکس میں کٹاؤتی کی ہے تو وہیں مینیمم آلٹرنیٹ ٹیکس جسے میٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی راہت دی ہے کپیٹل مارکیٹ کے لیے کپیٹل گین ٹیکس پر بھی بڑھا ہوا سرچارج ہٹانے کا بڑا اعلان کیا ہے ایکانومی کو پٹری پر لانے کے لیے اور وکاس در کو رفتار دینے کے لیے یہ سرکار کی طرف سے لیا گیا اب تک کا سب سے بڑا قدم ہے ایکانومی کو بوسٹر دینے کے لیے اور روزگار کو بڑھانے کے لیے کارپوریٹ ٹیکس میں کٹاؤتی اور کرداتاوں کی سنکھا بڑھانے کے مدے کے اوپر نوکر شاہوں کے بیچ دو ہزار سولہ میں ہی بیٹھا کھوئی تھی تیم اہم مدے تھے جو اس میں ڈسکس کیے گئے تھے کمپنیوں کے پر تیس فیصدی کی در سے کارپوریٹ ٹیکس پہلا مدہ تھا سرچارج کے ساتھ ٹیکس کی پربھاوی در چونتیس فیصدی ہوتی تھی بھارت کو چھوڑ کر جو برکس دیش ہیں باقی اور جو برکس دیشوں کے چار دیش ہیں وہ چاہے برازیل ہو روس ہو چین ہو یا پھر دکشن ایفریقہ ہو اس میں اتنی زیادہ کارپوریٹ ٹیکس نہیں وصولہ جاتا وہیں دو ہزار دس میں ٹیکس کوڈ بل میں بھی کسی طرح سے ٹیکس کی چھوٹ اور ٹیکس آدھیکاریوں کی ویوے کا دھی شکتیاں جو ان کی اپنی پاورز ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے گھرے لو اور ویدیشی کمپنیوں کے لیے ٹیکس بھکتان آسان کرنے کا سمرتھن کیا گیا تھا یہ جو تین مدے تھے بڑے ان کے اوپر اس بیٹھا کے اندر دو ہزار سولہ کے اندر چرچہ ہوئی تھی اور کیا کچھ ہوا تھا اور کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ سٹریٹ ٹاک جاری رہے گا چھوٹے سے بریک کے بعد بھی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے سٹریٹ ٹاک ہو رہا ہے ایکانومی کے اوپائے ایکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے ایکانومی کے اوپر جو مندی کی مار پڑ رہی ہے مندی کا سایا پڑ رہا ہے اسے چھانٹنے کے لیے سرکار کی طرف سے ویتہ منتری کی طرف سے جو تمام اعلان کیے گئے ہیں اسی پر آپ اور ہم سٹریٹ ٹاک کر رہے ہیں ٹیوی سکرین کے اوپر نمبر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تمام جو ہمارے سوال ہیں وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے نمبر ڈائل کیجئے اور ان سوالوں کے اوپر آپ کی جو بھی رائے ہیں آپ ہمارے ساتھ سانجھا کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ ایکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے روزگار کو بڑھانے کے لیے کارپوریٹ ٹیکس کے اندر جو کٹوٹی کی گئی ہے کرداتاوں کو جو راحت دی گئی ہے کرداتاوں کی سنکھا بڑھانے کے لیے جو خدم اٹھائے گئے ہیں اس کی مانگ بہت پہلے سے ہو رہے تھے اور اس کے لیے دوہزار سولہ سے کوششے ہو رہی تھی ایک بیٹھک ہوئی تھی تیم اہم مددوں کا اس میں ذکر تھا کمپنیوں کے اوپر جو تیس فیسدی ٹیکس تھا اس کو کم کیا جائے یہ پہلا مددہ تھا سرچاج کے ساتھ ٹیکس کو پربھاویدر جو چونتیس فیسدی تک ہوتی تھی اس کے اوپر بھی چرچہ کی گئی اب اسے گھٹایا گیا ہے جو دکس دیش ہیں بھارت کو چھوڑ کر باقی جو چار دیش ہیں وہ جاہے برازیل ہو روس ہو چین ہو یا دکشن ایفریقہ ہو ان کے اندر اتنا کارپوریٹ ٹیکس ہے نہیں اس وجہ سے ویدیشی نویش آنے میں بھی دکت ہو رہے تھے اور اب جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس سے امید جگی ہے کہ ویدیشی کمپنیاں یہاں پر آئیں گی کیونکہ ٹیکس کم ہو گیا ہے جو ٹیکس کو لے کر بل تھا جو چرچہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے چونتیس فیصلی کارپوریٹ ٹیکس چھوٹی اور شرم آدھاریت کمپنیوں کے لیے پریشانی کا سبب تھا اس کے اندر بڑا اہم مدہ تھا جو دو ہزار سولہ میں نوکر شاہوں کی بیٹھا کھوئے تھی اس میں چرچہ میں یہ بھی آیا تھا کہ کارپوریٹ ٹیکس گھٹانے سے چھوٹی بڑی کمپنیوں کو ٹیکس میں الگ الگتر ہے کہ ریایتیں دینے میں آنے والی پریشانے بھی ختم ہو جائے گی سرکاری خزانے میں کارپوریٹ ٹیکس کی بڑی حصے داری ہے کل ٹیکس کا بیس فیصدی حصہ کارپوریٹ ٹیکس سے ہی آتا ہے جبکہ دیش کی کل جی ڈی پی میں اس کا یوگدان چار فیصدی ہے کافی سمیے سے کرانپات جو ٹیکس کمپائیلیشن ہے اس کو آسان بنانے اور بہتر وکاس کے لیے کمپنیوں کو ہاتھوچ ساہت کرنے کی جو ایک پرورتی تھی ایک جو سگنیچر تھا اس کے خاتمے کی ضرورت محسوس ہو رہے تھے اور اس سوال کے جواب کی بھی کوشش ہو رہے تھی یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا کمپنیوں کی طرف سے جو سرکاری خزانے میں پورا چونتیس فیصدی کارپوریٹ ٹیکس جمع کیا جاتا رہا ہے لیکن سوال کا جواب آتا تھا کہ نہیں ٹیکس کی ادھر اس میں چھوٹ سپیشل ریٹس ریبیٹس کٹوٹی ان کا آنکلن کرنے کے بعد ویتوورش دوہزار تیرہ چودہ کی اگر بات کریں تو اس میں آیا کل ٹیکس بھی چرچہ کا آدھار بنا آنکلن کے بعد پتا چلا کہ کمپنیوں پر لگنے والا ٹیکس محض تیس فیصد ہی ہے جبکہ ٹیکس چھوٹ کل جی ڈی پی کے 0.8 فیصد حصے کو دکھاتا ہے کورپنیٹ ٹیکس سمیت جو انہیں گھوشناوں کی اگر بات کی جائے جو ویتو منتری کی طرف سے کی گئی ہیں ویتو منتری نے بتایا ہے کہ اس سے جو یہ تمام اعلان ہوئے ہیں سرکار کو ہر سال 1.45 یعنی 1,45,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا راجسوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا جو سپیشل ریٹس کی وجہ سے نقصان ہونے جا رہا ہے کمی کی وجہ سے ٹیکس میں نقصان ہونے جا رہا ہے ایک طرح سے کہا جائے تو یہ کورپوریٹ کو 1,45,000 کروڑ روپے کا سرکار کے طرف سے پیکج ہے یہ اعلان ہیں یہ مددے ہیں جن پر آپ ہم سے سٹریٹ ٹاک کر سکتے ہیں آپ بھی فون کر کے اس کاری کرم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں گوہ میں میٹنگ ہونی تھی جی ایسٹی کاؤنسل کی لیکن اس میٹنگ سے پہلے میڈیا کے سامنے آتی ہیں ویٹت منتری نرملا سیتا رمان میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کئی بڑے اعلان کرتی ہیں انہوں نے کمپنی اور کاروباریوں کو راحت دیتے ہوئے کورپوریٹ ٹیکس گھٹانے کا اعلان کیا نرملا سیتا رمان نے بتایا کہ ٹیکس گھٹانے کا ادھیادش پاس ہو چکا ہے ہم ویڈیا ویڈا ھائے ڈیتے ٹیسے کیروبیٹ ٹیکس مجھے بای ویڈیتے کامیس ویڈیتے کوئی نیا کامیس کامیس ہمیں اور تین آمداشت موسیقی consoling آپ مقارب کا حمل دور میرے حالات کی تخشیر کرونی مجرے ایمانی دورت این تصوید نامید اپنی دوری سوال بار کرد سوال راکسا افتاد کانور راقسی معنی دورت کاری کنت این اونی دورت کاری کنید کنید خورت علیات نامید این وقت ترشیر مكات کسیور تحسل تنامید ک که مجرے ایمانی دورت دورت perceptions کی جو لکتر دوسر نیگر ف coming home hey at the rate percent %2 to percent to condition that they will not available in the exemptions or incentives the affective tax rate the affective tax rate for the company's shall be 25 bucks one seven percent انکلوسیو آف آل سرچارجز قریب ایک دشک کے اندر سب سے بڑا اچھال ریکارڈ کیا گیا ایک ساتھ ہوا یہ اپنے آپ میں جو ایک سنٹیمنٹ بتاتا ہے مارکٹ کا سنٹیمنٹ کیا ہے کارپوریٹس کا سنٹیمنٹ کیا ہے اس کا بھی سوچ کانک ہوتا ہے جو شیر بازار ہوتا ہے انسٹینٹ اثر دیکھاتا ہے انسٹینٹ اپنی پرتکریہ دیتا ہے شیر بازار سے یہ پتا چلتا ہے لیکن بہت سارے سوال ہیں کہ یہ جو بڑا احلان کیا گیا ہے کیا اس کو کرنے میں دیری ہو گئی ہے کیا جو ڈپریشن کا جو ایک پیریڈ چل رہا تھا وہ زیادہ اثردار ثابت ہوگا یا پھر اب جو یہ نیا بوشٹر دیا گیا ہے یہ زیادہ اثردار ثابت ہوگا سوال یہاں پر یہ بھی ہے کیا یہ صرف فوری راحت ہے یہ صرف ایک دو دن یا کچھ مہینے کے لیے یا پھر ایک تی ماہی کے لیے اثر دکھانے والا ثابت ہوگا یا پھر یہ آنے والے وقت میں لمبے وقت تک ایکانومی کو بوست کرنے کا کام کرے گا اور ایکانومی میں جو جیم کی ستھیتی بنی ہوئی تھی اس کو توڑ پانے میں یہ فیصلے کامیاب ہوں گے یہ تمام سوال ہیں جن پر آپ اور ہم سٹریٹ ٹاک جاری رکھیں گے چھوڑ سے بریک کے لیے رکھیں گے جل لاٹیں گے ملے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواہ گتھا انتظار ہیں ہمیں آپ کے فون کال کا بھارتی عارتی ویوستہ کے اوپر انڈین ایکانومی کی ستھیتی کے اوپر اور ویتہ منتری کے تازہ اعلان کے اوپر سٹریٹ ٹاک کر رہے ہیں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں تازہ فیصلوں کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ سانجھا کر سکتے ہیں ٹیوی سکرین کے اوپر فون نمبر بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور ہمارے سوال بھی دیکھ پا رہے ہوں گے فون نمبر کے اوپر ڈائل کیجئے اور ہمارے سوالوں کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے آگے بڑھیں گے بات کریں گے نرملا ستاراون نے کیا کچھ اعلان کیے ہیں کیا کچھ اور کہا ہے وہ سنواتے ہوئے ہمارے ساتھ شاہدی or the corporate tax rates for domestic companies and also for new domestic manufacturing companies there are other fiscal reliefs also which we are bringing about and this set of amendments are being brought about We have been made for what? In the taxation laws through an ordinance which we will pass which is actually passed only probably a couple of minutes ago and these amendments to the Income Tax Act 1961 and the Finance Number 2 Act of 2019 I will now give you the salient feature موسیقی 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 لیے کیمپ لگائیں گے سرکار نے اس محیم کو بینک لون میلا نام دیا ہے جن زلوں میں اس لون میلوں کا آئیوجن کیا جائے گا وہاں کے سانسد بھی اس کاریہ کرم کو سفل بنانے کے محیم میں حصہ لیں گے یہ بھی بات کہی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ آرثک سستی کو دور کرنے کے لیے بیتے ایک مہینے میں سرکار نے کئی بڑے اعلان کیے ہیں حالانکہ بجٹ جب پیش ہوا تھا تو بہت نراشا کی ستھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن بجٹ کے بعد بھی بجٹ سے بڑے اعلان کیے جا رہے ہیں سرکار نے 23 اگست کو ویدیشی پورٹفولیو اور گھرے لو نویشکوں کے اوپر لگایا گیا جو سرچاج ہے وہ واپس لے لیا تو وہیں 30 اگست کو 10 سرکاری بینکوں کے ویلے کے ساتھ چار بڑے سرکاری بینک بنانے کی بھی گھوشنا کی اسی طرح سے بیتے 14 سپٹیمبر کو ایکسپورٹ اور ریال اسٹیٹ سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے پیکج اور ریائت دینے کی بات کہی گئی اس کے بعد ابھی سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے آیا کورپورٹ ٹیکس کے اندر راہت دینے کا ایک بار پھر جی ایسٹ کی میٹنگ سے پہلے بڑا اعلان کیا گیا ویت منتری کی طرف سے اور ارتھ ویوستہ کے مورچے کے اوپر کے اندر سرکار کو پچھلے کچھ دنوں میں جو جھٹکے لگے ہیں اس کے بعد سرکار بھی اس سے ابرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ شکروار کو پوزیٹیویٹی دیکھنے کو ملی شکروار کو آرتھک سدھار کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ویت منتری نرملا سیتا رمان نے بڑے اعلان کیے اس سے نہ صرف کاروباریوں کے چہرے کھل گئے بلکہ شیئر بازار میں بھی اچھال دیکھنے کو ملا ویت منتری کے اعلان کے ساتھ ہی شیئر بازار سترہ سو انگ سے زیادہ چڑھ گیا نفٹی میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی اور روپیہ بھی مجبوط ہو گیا سیتا رمان نے شکروار کو کارپوریٹ ٹیکس کے اندر کٹوٹی کا اعلان کیا کیا پیٹل گینز کے اندر بھی سرچارج واپس لینے کا اعلان کیا گیا اسی کے بعد سے سینسیکس میں تیزی آئی دیکھتے ہی دیکھتے سینسیکس انیس سو انگ سے بھی زیادہ چڑھ گیا دوپہر بارہ بجے تک سینسیکس سینتیس ہزار نو سو کے آنکڑے پر پہنچ گیا تھا نفٹی نے بھی اتحاس رچا شکروار کو ویت منتری کے پریس کونفرنس کے بعد نفٹی میں تیزی دیکھنے کو ملی نفٹی نے دوپہر بارہ بجے تک بھارتی سمی کے مطابق پانسو سترہ انگ کی تیزی دکھائی ایک ہی دن میں نفٹی کا یہ جو ستر ہے یہ جو اچھال ہے یہ ایک دشک میں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے اتنا اچھال یعنی نفٹی کی مارکٹ کیپ نے دو دیشنو پانچ لاکھ کروڑ روپے کی رقم کو چھوا ہے چھوٹے سے بریک کے لیے رکیں گے جل لٹیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے سواگت آپ کے فون کالز آپ کی رائےوں کا بھی ہے آپ لوگوں کا کیا کچھ ماننا ہے بھارتی ارث ویوستہ کو لے کر ویٹا منتری کے نئے اعلان کو لے کر کیونکہ ان اعلان کے بعد شیر بازار میں تو اچھال دیکھنے کو ملا ہی ہے روپے بھی مجبوط ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ اندر سرکار کو لگاتار ارث ویوستہ کے مسئلوں پر بری خبریں مل رہی تھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت بھی لگاتار گھٹ رہے تھی لیکن شکروار کو اس شیطر میں بھی راحت ملی شکروار کو بارہ بجے ڈالر کے مقابلے روپے زیرو دشملو چھیا سٹھ پیسے مجبوط ہو کر ستر دشملو چھ آٹھ پر پہنچ گیا جو کی سرکار کے لیے بڑی راحت اور سکارات میں کی خبر ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ موڈی سرکار اس کے پہلے بھی جو اعلان ویتمنتری کی طرف سے کیے گئے ہیں کارپوریٹ ٹیکس کی کٹوٹی کر چکی ہے پہلے پچاس کروڑ روپے تک سالانہ ٹرن آور والی کمپنیوں کے لیے کارپوریٹ ٹیکس کی در تیس فیصدی سے گھٹا کر پچیس فیصدی کر دی گئی تھی پھر اس وقت کے ویتمنتری ارون جیٹلی نے عام بجٹ دو ہزار اٹھارہ انیس سالانہ دو سو پچاس کروڑ روپے تک کے ٹرن آور والی کمپنیوں کے لیے کارپوریٹ ٹیکس کی در تیس فیصدی سے گھٹا کر پچیس فیصدی کرنے کا اعلان کر دیا گیا اس سال پانچ جولائی کو پیش کیے گئے عام بجٹ دو ہزار انیس بیس میں سرکار نے سالانہ چار سو کروڑ روپے تک کے ٹرن آور والی کمپنیوں کو بھی فائدہ دینے کی گھوشنا کی اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے اور بڑے اعلان کیے گئے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے آپ کو تمام اعلانوں کا ذکر کیا ان کو بتایا اس کے بعد جو مارکٹ کا سنٹیمنٹ تھا وہ سب کے سامنے تھا کارپوریٹس کا جو سنٹیمنٹ تھا سب کے سامنے تھا مارکٹ ایکسپرٹس نے کیا کچھ کہا کیا کچھ رائے دی وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں سنسیکس جو ہے وہ اٹھا سو پوائنٹ سے اوپر ہے اور اس کا کا کارن جو میڈم فائنانس مینیسٹر نے کچھ دو تین گھنڈے دو گھنڈے پہلے جو قدم اٹھایا پریس کانفرنس کی اور اس میں جو بتایا گیا کہ پہلی بات تو سب سے بڑی پوزیٹیو یہ رہی کیاپٹل مارکٹ کے لیے اور کارپوریٹ انڈیا کے لیے کہ جو پانچ سال سے امید تھی کہ کارپوریٹ ٹیکس میں کٹ ہوتی آئے گی اور اس ٹریک کرکھی تھی تین سو چار سو کروڑ کی کمتی تاک اس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس میں کوئی کٹ ہوتی نہیں تھی اب جاکے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے تو جو سٹاک مارکٹ میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو یہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ کرے گی پوزیٹیو ہوگا ان کے لیے کہ ان کے پر ابھی ٹیکس لائیبلیٹی جو ان کی ہے وہ نیچے آ گئی ہے اور وہ ٹیکس لائیبلیٹی نیچے آنے کی وجہ سے اس کے جو پرائیس ٹو ورننگ ہے پرائیس ٹو بوک کو کافی چیز ریشیو تو جو میکرو نمبرز بولتے ہوں گیا اس میں فرق آ جائے گا اور وہ اچھے دیکھیں گے تو یہ ایک تو یہ سینٹیمنٹ ایمپروو کر دیا یہ پوزیٹیو سٹیپ ہے کہ آپ انکریج کر رہے ہو کمپنی کو اور نیویش کرنے کے لیے اور ٹیکس سیشن میں رہا دیکھیں اور دوسری بات یہ ہوگی کہ فورین پورٹفولو انویسٹر بھی جو اب تک لگاتار سیلر تھا وہ بھی سوچے گا کیونکہ اب جو ہے نمبرز الگ سے دیکھیں گے کیونکہ ٹیکس کٹ ہوتی کم ہوتی ہے تو نیٹ پروفیٹ اور جو ہے وہ انلک سے دیکھیں گے اور اس وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ مارکٹ موچھال ہے دوسرا ریزن انہوں نے یہ بھی بولا بائی بیک کے لیے بھی کچھ اچھی بات ہوئی ہے کہ 5th july پہلے کے جو بائی بیک ہے اس میں وہ ریٹروسپیکٹیو ٹیکس نہیں لے گے گا تو یہ دو تین چیزے جو آنانسمنٹ ہوئی جو کہ فوکسٹ آن کیاپٹل مارکٹ ان کوپورٹ انڈیا بڑی پوزیٹیو رہی ہے اور مارکٹ نے اس کو بڑا بڑے تم سب دیا ہے جہاں ایکسپرٹس خوش نظر آ رہے ہیں کارپورٹس خوش نظر آ رہے ہیں شیر بازار خوش نظر آ رہا ہے امید یہی ہے کہ جو انتراشتی استر کے اوپر ایک مندی کا دور ہے جس کا کالا سایا بھارتی ارثویوستہ کے اوپر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اس سے اس کالے سایے سے پیچھا چھوٹے گا ان کالے بادلوں سے پیچھا چھوٹے گا اور یہاں سے ایک امید کی جو کرن نکلے گی وہ ارثویوستہ کو نئی روشنی دے گی جی ایسٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے یہ تمام اعلان وطمنتری کی طرف سے کیے گئے تھے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جی ایسٹی کاؤنسل میں کیا کچھ ہوا ہے اس میں کیا کچھ فیصلے لیے گئے ہیں اس میں بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ہوتل کی رائے میں اب جی ایسٹی درو کو گھٹا دیا گیا ہے اس سے اب لوگوں کو کم دام کے اوپر ہوتل رومز مل سکیں گے اب ایک ہزار روپے سے سات ہزار پانچ سو روپے تک کے ہوتل کی رائے پر بارہ فیصلی جی ایسٹی لگے گا اس کے علاوہ سات ہزار روپے سے زیادہ کے ہوتل کی رائے کے اوپر اٹھارہ فیصلی جی ایسٹی لگے گا اس کے ساتھ ہی ایک ہزار روپے سے کم کی رائے والے کمروں کو جی ایسٹی نہیں دینا ہوگا ابھی تک سات ہزار روپے سے کم کی ہوتل کی رائے کے اوپر اٹھارہ فیصلی جی ایسٹی تھا جسے گھٹا کر اب بارہ کر دیا گیا ہے جبکہ سات ہزار روپے سے زیادہ کی ہوتل کی رائے کے اوپر اٹھائیس فیصلی جی ایسٹی تھا جسے اٹھارہ کر دیا گیا ہے اس طرح سے سات ہزار پانچ سو روپے سے کم کی ہوتل کی رائے پر لگنے والے جی ایسٹی کی در میں چھے فیصدی اور سات ہزار روپے سے زیادہ کے ہوتل کی رائے کے اوپر جی ایسٹی کی در میں دس فیصدی کی بڑی کٹوٹی کی گئی ہے شکروار کو یہ میٹنگ گوہ میں ہوئی جی ایسٹی کاؤنسل کی یہ سینتیس وی میٹنگ تھی اسی کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا جی ایسٹی جو سیدھے طور پر کئی بڑے ادیوگوں کو جوپتیوں کو کاروباریوں کو لے کر فیصلہ تو لیتی ہی ہے لیکن یہ سیدھے آم آدمی سے بھی جڑتی ہے آم آدمی کے جیون کو بھی یہ درے پربھاویت کرتی ہیں جی ایسٹی بیٹھک میں لیے گئے فیصلوں کی جانکاری دیتے ہوئے کینڈری اے ویتمنتری نے کہا کہ اب ایریٹیڈ جو گیس والے ہوتے ہیں وہ پیجل پدارتھر ڈرنگز ہیں ان کے اوپر 18 فیصدی کے جگہ ہے 28 فیصدی ٹیکس لگے گا یعنی یہاں پر ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے اوپر 12 فیصدی کا کمپنسیٹری سے اس بھی لگانے کا فیصلہ لیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ رکشہ اتپادوں کو جی ایسٹی آئی جی ایسٹی میں چھوٹ دی جائے گی اس بیٹھک کے ایجنڈے میں آٹومویل، بسکٹ، ماچز، آؤڈڈور، کیٹرنگ یہ سیگمنٹ اور جی ایسٹی ریٹ میں بدلاؤ کی بات رکھے گئے اس بیٹھک سے پہلے کینڈریہ ویٹھمنٹری نے کمپنی اور کاروباریوں کو راحت دیتے ہوئے کارپورٹ ٹیکس گھٹانے کا اعلان کیا تھا ایک بڑی امید بیٹھک سے پہلے بیٹھک کے اندر ملنے والی راحتوں کے بارے میں بھی ویٹھمنٹری کے طرف سے جگائی گئی تھی سیتا رمن نے کہا کہ ٹیکس گھٹانے کا ادھادیش پاس ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ میکن انڈیا کو بڑھاوا دینے کے لیے آئی ٹی سیکٹر میں نئے پرافدھانوں کو جوڑا گیا ہے اس سے یہ سنشت کیا جا سکے گا کہ نئی گھرے لو کمپنی جن کا گٹھن ایک اکٹوبر 2019 یعنی آنے والے وقت میں یا اس کے بعد ہوگا جو نئے سیرے سے نویش کر رہے ہیں وہ پندر ہیں فیصد کی در سے انکم ٹیکس کا ہی بھکتان کرے گی یہ ریٹ کافی کم ہے پہلے بہت اونچا ریٹ رکھا گیا تھا یہ اپنے آپ میں نئے نویش کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک اچھا قدم ہے نئے نویش ہوگا تو نئے روزگار بھی اتپن ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ روزگار کے موچے کے اوپر بھی کیندر کی موڈی سرکار کو بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے 45 سال کے نیونتم ستر کے اوپر بیروزگاری تھی لیکن اگر نئے نویش ہوگا تو یہ بیروزگاری کی سمسیہ سے بھی پار پانے کا کارگر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے یہ جو بڑے اعلان ہیں جو وطمنتری کے طرف سے کیے گئے ہیں یہ مندی کی مار کے اوپر بڑا پراہار ہو سکتا ہے مندی سے ابرنے کا بڑا طریقہ ہو سکتا ہے یہ امید کی کیرن ہے سٹیٹ ٹاک میں آج اتنا ہی اجازت دیجئے لیکن آپ بنے رہیے جس ہندی کے ساتھ کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں سجنے والی ہے دل کی اوپن سٹیج نمسکار